ہائی کورٹ بار ایسوسیشن گلگت کے مرکزی دفتر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیجیٹل لائبری کا افتتاق کیا گیا ہے وزیراعلا گلگت بلتستان حاج گلبر خان نے چیف جج سپریم اپلٹ کورٹ جسٹس سردار محمد شمیم خان اور چیف کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس علی بیک کے ہمراہ فیتہ کارٹ کر ڈیجیٹل لائبری کا افتتاق کیا ڈیجیٹل لائبری میں قانون کی کتب سمیت گلگت بلتستان کے حوالے سے سنکڑ کتابیں موجود ہیں افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ گلگت بلتستان میں حصول انصاف کا نظام دیگر سبوں سے بہتر ہے حکومت گلگت بلتستان وقلا کے مسائل حل کرنے کے لئے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی وقلا کا جو پیشہ ہے یا ویجیز صاحب نے بتایا یا جیجوں کا جو پیشہ ہے یہ معاشرے میں انتہائی اہم ہے اور مقدس پیشہ ہے اس پیشہ کو اگر ہم اچھے طریقے سے جو معظلوم طبقے کے آپ کام کریں گے خدمت کریں گے تو میرے خیال میں اس سے بڑا عاجر دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا سپریم اپیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس سردار محمد شمیم خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل لائبری کا قیام نیک شگون ہے وقلا اور جیجیز ڈیجیٹل لائبری سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کام میں محنت کریں لیمین کا بن جانا کچھ بڑی بات ہیں یہ برکس آگئی اصل بات یہ ہے کہ اب اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے بات یہ ہے کہ ہم آزاد ہوئے ہمارے ملک کو بہت عرصہ ہو گیا بہت سیونٹی ایرز ہو گئے لیکن افسوس بات یہ ہے کہ ہم ہر پیچھے رہیں گے اس دنیا سے جو ہمارے بات آزاد ہوئے اس لئے کیا وجہ ہے کہ ہم ملک کو تاہیی ضرور ہے ملک کو تاہیی کیا ہے کہ ہم شاید صحیح محنت کی جانتے ہیں تو پیننگ اکلا سے بھی اور اپنے جائے بھائیوں سے بھی یہ نہیں گزارش ہے کہ ہم اپنے کام میں محنت کریں اور اس کو صحیح طریقے پیسر ہو جاؤں ڈیجیٹل لائبری کا قیام ججز اور اکلا کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے ملک سطح کی یہ ڈیجیٹل لائبری گلگت بلتستان میں بار اور بنچ کی ترقی کے لئے نمائی کردار ادا کرے گی نزاکت علی گلگت